سترار صاحب پاکستان نے فیصلہ کہی ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے فلسطین کے لیے کیونکہ سامنے جو ملک ہے وہ اسرائیل ہے اور اس کی دہشت کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کے اوپر نہ بیٹھی آپ کو نہیں لگتا کہ آل پارٹیز کانفرنس تو پاکستان کے مسئلوں کے لیے بلانی چاہیے ہم ڈومیسٹک ایشیوز کے اوپر ہمارا کنسینسس کوئی نہیں ہے اور ہم چلیں ہیں فلسطین کے لیے یہ دیکھیں یہ کافروں کی بات کر رہے ہیں آپ اسرائیل ہے جو یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اسرائیل کو انشاءاللہ مار پڑے گی سنا ہے زرداری صاحب نے آل پارٹی کانفرنس بلالی ہے پریزیڈنسی میں اور سب نے زردہ چاول کھا کے اسرائیل کو چیلنج کر دیا ہے اسرائیل کو مار پڑے گی اسرائیل تو پورے فلسطین لبنان سب کو ملا کے گریٹ اسرائیل کی بات چیما صاحب میں حران ہوں اس قوم پہ جن سے ٹی ٹی پی کا لونڈا لپاڑا موٹر سیکلوں پہ جو خوتوں پہ گدوں پہ پھر رہا ہے وہ سنبھالا نہیں کینیڈا کے منسٹری آف فارن افیرز کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے انہوں نے بولا ہے کہ ہم ون انڈیا چاہتے ہیں مطلب پہلے جو وہ کہتے تھے کالستان یہ وہ انہوں نے بولا نہیں ہم ون انڈیا چاہتے ہیں اور تم فلسطین کہتے ہو کہ ہم فوج بھی بھیجنا چاہتے ہیں ادھر کیوں نہیں بھیجتے ہو بھی ان سے کٹی 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 کھیل رہے ہو تمہیں ٹی ٹی پی والے تھپڑ مارتے ہو تمہیں بچے تمہارے اٹھا کے لے جاتے ہیں ان سے نہیں بولتے ہو ان سے شرماتے ہو تمہیں اسرائیل ایران پہ حملہ کرے گا آپ ایران جاؤ گے شہیدوں نے انشاءاللہ اگر حکومت اجازت دے گی جہاد کی تین قسم ہوتے ہیں اگر ان میں سے ایک بھی کوئی قسم ملے گی تو انشاءاللہ جب آپ کو کہتے ہیں فلسطین جا کے لڑو جب جب آپ کو کہتے ہیں ایران پھر آپ کہتے ہو حکومت اجازت دے گی جب آپ ڈنکیاں لگا کے یورپ جاتے ہو امریکہ جاتے ہو کینیڈا جاتے ہو تب آپ کو حکومت اجازت دے گی جزبے والی قوم کدر ہے کیوں نہیں باہر نکل رہی جزبے والی قوم کو یہ نہیں وہ یہاں پہ کچھ کھانے پیرے کو کچھ نہیں ہے ہم تو مانگتا ہے یہاں پہ ہم نے کیا کرنا کس کا ساتھ دے رہا ہے ہمارا اپنا مولا کی نہیں ٹھیک ہمارے یہاں پہ کھانے کی لوگوں کو لالے پڑے ہم بھی سمیت تو ہم تو کوئی ساری دینے والی گا یہ جزبہ ایران اور یہ ایٹم بم بین ایران کے کام آئے گا جزبہ بھی نہیں نہیں یہ صرف ہم نارے لگا سکتے ہیں ان کے عاق میں اور کچھ نہیں کر سکتا جب اسرائیل کچھ کرے گا تو پاکستان اس کے ساتھ کڑا ہوگا پاکستان کڑا ہوگا اور جتنے بھی فلسطین کے ساتھ تو پاکستان کھڑا نہیں ہو سکتا ایران کے ساتھ کیسے کھڑا ہوگا کھڑا نہیں ہو سکتا لیکن اس کے بعد کھڑا ہو جائے گا خود کا اس کے بعد کھڑا ہو جائے گا نہیں جب اسرائیل اٹیک کرے گا ایران پہ ہم ویٹ کر رہے ہیں ہم لے کا اچھا تو جیتنے بھی اسلام علیکہ کیے لیکن جیسا کہ ایران ترکی پاکستان یہ کمبائن ہو کے پھر یہ ایک تنظیم بنائیں گے اتحاد پھر اس پر اٹیک کریں گے ایسا نہیں ہو سکتا سر میں نہیں اگری کر رہی اسرائیل کے سامنے کوئی بھی نہیں کھڑا ہو پاتا نہیں جی ایسے بلکل بھی بات نہیں ہے مسلمان الحمدللہ اگر آپ ہمارے اسٹریٹ دیکھیں پیچھے مسلمانوں نے کیا کیا ہے اسرائیل کو بھی پتا ہے مسلمان کیا ہیں تو یہ بات نہیں ہے سر فلسطین میں چالی سے پنتالیس ہزار سیویلین کی شہادتیں ہو گئے تب یہ ففٹی سیون اسلامی کنٹریز کہاں ہیں انشاءاللہ دیکھیں اگر عرب نہیں آتے کوئی مسئلہ نہیں ہم تو ہیں کدھر گئے ہو آپ لو انشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں اب آگے کیا بنتے ہیں آپ یہ کیوں کہتے ہو کہ کدھر گئے ہو آپ خود سپورٹ کرو سپورٹ نہیں نا کنٹری ٹو کنٹری سٹیٹمنٹ بڑی بیری کرتی ہے کہ پاکستان کے وزیراعظم پاکستان کے وہ مسئل آپ چھوڑا آپ خود ایسے کنسپٹ گناو کہ ہم ہے اس کے ساتھ بس کنسپٹ بنانا ہاں 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 آپ کی در ہے وہ کی در ہے خود ایسے زین بناناو زین لیٹس پوس ہم ان کے ساتھ بس کچھ نہیں پھر اس پوس سے کیا ہوگا ان کو ہتیار سپلائی کرو فود سپلائی کرو ان کو ایٹمی پاور سپلائی کرو اوفیشلی سٹیٹمنٹ دو ایران کو اوپر جیسے آج دیکھیں ایران آج ہے کل ہے کیونکہ امریکہ وائٹ ہاؤس کے اندر بھی جو ہے اس وقت بیٹھک بٹھائی گئی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل مل کے اب ایران کو جواب دیں گے ایران ایک اسلامی کنٹریز ہے میڈلیس کے اندر رہتا ہے کس نے سپورٹ کیا ہے ایران کو ایران کے ساتھ جتنا پاور ہے وہ شو نہیں کرتا اچھا وہ شو نہیں کرتا وہ سیکرٹ دماغ کے سیکرٹ بلاسٹنگ سیکرٹ اٹھائی کرتے ہیں اسرائیل پہ تو اب یہ جنگ جیسے غزہ اور فلسطین میں ہوا اب کیا ایران میں بھی ویسے ہی ہوگا کیونکہ اسرائیل تو رکنے والا نہیں ہے اسرائیل کا اگریشن پوری دنیا دیکھ رہی ہے ایران میں ہو جائے گا لیکن ایسے دو سو میزائل کا جواب کوئی نہیں ملے سکتا یہ ایک یونیک دو سو میزائل چار سو راکٹ دا گیا اسرائیل کو تو نقصان ہی نہیں پہنچا کوئی خبر ہی نہیں آئی ایران کو نقصان نہیں پہنچا سکتا وہ تو اسلامی مالک کی تنظیم میں پاکستان کڑے ہو اس کے ساتھ ترکی کڑے ہیں سارے اسلامی مالک کڑے ہو اس کے ساتھ لیکن چپ کر کے نہیں جب اسرائیل حملہ کرے گا تب کڑے ہو جائے آچھا جب یہ ویٹ کر رہے ہیں کہ اسرائیل آکے ایران پہ حملہ کرے اور حملہ کرنے کے بعد جو ہے اسلامی کنٹریز کھڑے ہوں گے نہ کشمیر کی بات کرتے ہیں نہ ہمارے ساتھ ویسے کو بات کرتے ہیں ہم ان کی باتیں کر رہے ہیں یہ اس کی کیا سگنیفیکنس ہے میں نے دیکھا ہے کہ بی بی نتنیہاو تھر تھر کام رہا تھا خوف سے اس کی ٹاگنی ہے کام پہ رہی تھی کھبر آ گیا تھا اس کی وجہ یہ کہتا ہے سنا ہے زرداری صاحب نے آل پارٹی کانفرنس ملوالی ہے پریزیڈنسی میں اور سب نے زردہ چاول کھا کے اسرائیل کو چیلنج کر دیا ہے واہ چیما سب میں حران ہوں اس قوم پہ جن سے ٹی ٹی پی کا لونڈا لپاڑا موٹر سیکلوں پہ جو خوتوں پہ گدوں پہ پھر رہا ہے وہ سنبھالا نہیں جاتا پیراچی ائرپورٹ پہ چینیز دو مار گئے اور پھر اس کے پاس بلوچستان لیبریشن آرمی نے اس کی رسپاسبیلیڈی ایکسیپٹ کر لی اور تم فلسطین کہتے ہو کہ ہم فوج بھی بھیجنا چاہتے ہیں ادھر کیوں نہیں بھیجتے ہو بھی ان سے کٹی 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 کھیل رہے ہو تمہا ٹی ٹی پی والے دھپڑ مارتے ہو تمہا بچوں تمہارے اٹھا کے لے جاتے ہیں ان سے ہی بولتے ہو ان سے شرماتے ہو تمہا باتا نہیں چیما سب یہ کیا ہے آل پارٹی کانفرنس پہ فلسطین جبکہ خود اپنا کڑری جل رہا ہے حالتے جل رہا ہے ہر شہر جل رہا ہے آدھرنیا پردھان منتری نے ہم لوگوں کو یہ ہی سکھایا ہے کہ اگر کوئی آپ کو criticize کرے اگر کوئی آپ کو humiliate کرنے کی کوشش کرے تو اس کو جواب دینے میں آپ اپنا وقز آئے مت کیجئے آپ اپنے آپ کو اتنا سکسسفل کر دیجئے اور اتنی لمبی لکیر کھیج دیجئے کہ وہ آپ سے سوال کرنے کے طاقت اور اور اوقات میں ہی نہ رہ پائے تو یہ ہم نے بھی سکھا ہم اپنی نیجے زندگی سے لے کر کے پروفیشنل لائف سے لے کر کے پولٹیکل لائف تک میں آدھرنیا پردان منتری کو ہم فالو کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ محمد مویزو جیسے ہی انہوں نے شپت لیا تھا انہوں نے ایک نعرہ عظیم و شان نعرہ بلند کیا تھا انڈیا آؤٹ کا اور آج وہی محمد مویزو ہے جو موڈی 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 کرتے ہوئے نہیں تھک رہے ہیں آج وہی محمد مویزو ہے جو بار بار خدموں پہ گر رہے ہیں موڈی کے اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے ہم سے رشتہ داری مت توڑیے ہم آپ کے بینہ یتیم ہو جائیں گے اور آج ہی سوموار ہے اور سوموار کے دن جس حساب سے دو دیشوں کے بیچ میں دسکرشن ہوا ہے ٹریٹی کا ریلیشن ہوا ہے بائی لیٹرال ریلیشنشپ ہوئے ہیں اور نیبرنگ فرس پالیسی جو ہے اور ساگر سیکیورٹی اور گروت فر آل ان در ریجن پر جو باتچیت ہوئی ہے اور کئی میلین جو بھارت نے ان کو ہیلپ کیا ہے اب اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شریمند بھگوت گیتہ پڑھا ہوا ہندوطب آدرنی پردھان منتری موڈی جی اپنے دیش کو سروپریے اور سروپرثم رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے بھارتی جنتہ پارٹی اور پردھان منتری موڈی یہ تو سامپردائک ہے یہ تو مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے تو میں بتاتی چلوں کہ محمد مویزو محمد مویزو مسلمان ہی ہے اور میں بتاتی چلوں کہ عرب میں پوری عرب کنٹری میں جو ہمارے آدرنی پردھان منتری کو درجن درجن بھر عبارڈ ملا ہے وہ بھی مسلم کنٹریز نہیں دیا ہے تو یہ جو افوہ لوگ سپریڈ کرتے ہیں اور کچھ آتنکی اور بھگوڑے لوگ جو پاکستان میں بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھارت میں مسلمانوں کو بہت اتیачارت کیا جاتا ہے تو یہاں پر نازیہ الہی خان ایک مسلمان آپ کے سامنے بیٹھی ہے اور سینہ چوڑا کر کے بلند آواز میں آپ سے کہہ رہی ہے کہ میں ایک پراؤڈ مسلم ہو اور بھارت کے پتری ہو اور بھگوان رام کی بھکت ہو ہنمان جی کی پوجا کرتی ہو پانچ وقت نماز پڑھتی ہو تیس روزہ رکھتی ہو اور تہجد بھی کرتی ہو دوسرا آپ کو جس طریقے سے وہ کیڑیوں کی طرح مار رہے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا اچھی مساء جنگوں کی ہسٹری اگر دیکھی جائے تو آپ کو پہلے ایک لاکھ اداکی فوجی امریکنز نے مارا تھا جب قویس سے پسپا ہو گئے واپس آ رہے آپ دیکھ لیں اس وقت مسلمان ملکوں کی حالت کیا ہے کیا حالت چیمہ ساب آج میں تھوڑا سا کمپیرزن ضرور کرنا چاہوں گا آپ کے جتنے عوارہ بچے ہیں جن کی اکل ختم ہو چکی ہے اور جو دوسرے لوگ پڑھ نہیں رہی ہیں جن کا بائیک آٹ ہے سائنس سے میٹس سے اور کمپیوٹر سے بائیک آٹ ہے جہاد پہ زور ہے ان کو صرف یہ بتانا چاہوں گا اگر تمہیں کسی وقت خوش آئے تو بی بی نتنیہو پہ ریسرچ کرنا اس کے بائیوگرافی ضرور پڑنا اور کو مشکل نہیں ہے گوگل پہ دیکھ لینا ویکی پیڈیا ہی بتا دے گا ایک وہ پڑھ لینا دوسرا ان کا وہاں پہ ان کا ایک یونٹ ایٹی ٹو ہے جس کے ذریعے وہ انٹیلیجنس کہدر کر کے تیسری ایک چیز ہے ان کا ایک پراجیکٹ ہے جس وہ کہا جاتا ہے لیونڈر جو کہ کارٹی فیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ان کا ٹارگٹ بنا رہا ہے اس مقر اور تیسری بات ہے جب تک آپ نے مائت کمپیوٹر سائنس اور سیولیزیشن سے بائیک آٹ رکھنا ہے جہاد جو کہ آپ جہاد کرتے ہیں یہ کابل ہی نہیں ہے آپ اگر سنسیبل ہوتے تو جہالت کے خلاف جہاد کرتے ہیں but you don't know what the spelling of جہاد is آپ تب تک اس دنیا کے اسی طرح کیڑے مکورڈوں کی طرح مارتے رہو گئے اور خبریں بھی نہیں بنے گی آج لیبیا دیکھیں دو ٹکڑوں میں ہے عرب سپرنگ ہوئی تھی ایجیپٹ سے حسنی مبارک کو نکالا گیا لیکن دوسرا آرمی جنرل بیٹھا ہے سیریہ کے اندر دیکھیں بشن الاسد کو نکالنے کی کوشش کی ہے وہ آج بھی بیٹھا آپ عراق کی حالت دیکھیں آپ دوسرے مبالک کی پاکستان کی حالت دیکھیں زور کس چیز پہ میں آج آپ کو خاص کریں کہ میں بالخصوص آج صبح اٹھتے ہی جب میں سارا سات اکتوبر کر سارا سلسلہ دیکھ رہا تھا تو میں نے ایک بات سے پر گل دکھایا غازہ کے اندر ایک بابے کا انہوں نے انٹرویو لیا جب انہوں نے کہا what do you think about it اس نے کہا میرے چھے بچے تھے میری دو رسپاسیبیلیٹیز تھی ان کو چھات دیتا یا ان کے لیے بیویاں ڈھونڈتا مجھے میرا شرم سے سمچھو گیا ہے یہ اس نے کیوں نہیں کہا کہ ان کو میں پڑھاتا بیویاں ان کے لیے ڈھونڈ رہے ہو ایک سوال تو اسرائیل سے ریلیٹیڈ ہے کہ اسرائیل کا جو گریٹر اسرائیل پلان ہے جس پہ وہ کافی دیر سے عمل درامت کر رہے تھے منصوبہ بندی کر رہے تھے دریائے نیل سے نہر فرات تک پورا وہ گریٹر ایک اسرائیل جس کو بقاعدہ پریکٹیکلی انہوں نے غزہ جنگ سے شروع کر دیا اب وہ لبنان تک آگیا سلسلہ مشرق بستہ اس کی خدا نہ خواستہ پوری لیے پیچ میں آتا دکھائی دیتا ہے خدا نہ خواستہ ہم جیسے لوگ کیا کر سکتے ہیں مسلم مومہ کا کردار اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کیا ہم ایک پیچ پر نیم اتحات کا مظاہرہ نہیں کریں ہماری اس میں کیا ویکنس ہے اور اس کے ساتھ ایک اور سوال بڑا لنک کیا جاتا ہے کہ خورا سان جو ایک حدیث میں بھی ہے کہ خورا سان سے سیاہ جھنڈوں والے نکلیں گے جو کہ جب جائیں گے فلسطین کی سائل زمین پر تو وہاں جھنڈے گار دیں گے ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا کیسے کا کنیکشن اگر ہم ریلیٹ کریں تو اس سیٹویشن کے ساتھ بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کر چاہا ہے فلسطین کو ایک دن میں جیتا سکتا ہے کہ انہیں ایک دن میں ایک سال تو چھوڑو جیتا سکتا ہے کیوں نہیں جیتا ہے کیونکہ اللہ ہم سے اچھا پلان نہ رہے اگر مان لو جیتا تھا تھا مان لو ہائپو تریک ہے سانت اکٹوبر روکے ہوا اسیل نے اٹیک کیا ایک دن میں اللہ تعالیٰ نے ختم کیا which is better یہ ہے وہ آج میں بولتا ہوں یہ better ہے کیوں اگر ایک دن میں جیت جاتا تھا تو جتنے tens of millions آج کی تاریخ میں اسلام کے قریب ہے پہلے لوگ کو نون مسلم میں 90% سمجھتے تھے اسرائیل صحیح اور فیلسنین غلطے ایک سال بہر چلی الٹا ہو گیا ابھی 90% سمجھتے کہ گازہ صحیح تو کونسا better ہے سر لیکن cost cost کیا huge cost سولہ ہزار بچے ارسم جنت huge cost کیا what a good reward یہی تو problem ہے آپ cost کہہ رہے ہیں میں reward کہہ رہا ہوں ایک سوئی لوگ پتا چلا کہ مظلوم جو ہیں فلسطینی ہیں اور ان کا کنون آپ کیا کہہ رہے ہیں ان لوگوں کی جنت مل رہی ہیں جیسے ان کو reward کہہ رہے ہیں ہم اس سے کہہ رہا ہوں میں تو روز میرے تاجد میں میں روز دعا کرتا اللہ سے پہلی کی بات کر رہا میں حجرت کرنے کے پہلے یا اللہ تعالی میری جان اور میری مال آپ پہ قربان I want my wealth and my life to be sacrificed اور دو ہزار سولہ میں حجرت کی تو آدھی دعا کمپلیٹ ہوئی میری مال پورا چھوڑ لیا ہمیں حجرت کر لیا آدھی دعا کمپلیٹ ہو گئے ابھی second half کے لیے میں ابھی بھی دعا کرتا ہوں بہت سے لوگ نے مجھ سے کہا کہ بہت سے میرے چاہنے والے آپ پاکستان جا رہے بہت خوشی ہو رہی لیکن آپ مجھ جائیے کیوں تو لوگ نے کہا نیجان کا خطرہ ہے میں جانتا ہوں سیٹیوشن پاکستان کی میں نے کہا میں نے کہا غلط ہے بلا آپ اپنے طریقے سے صحیح ہم جب جاتے ہیں تو ہمیں احتیاط دینا چاہیے اللہ پہ اکھرا ساتھ ہونا چاہیے تو میں نے اسٹیغہ رہ کیا